مباشر صاحب کیا کرنا ہے جی بالکل بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو میں چیمبر آف کامرس کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جناب چودری زفر صاحب ان کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور دوسرے نمبر پہ جو ظلم ہمارے ساتھ آہ گزشتہ سالوں میں بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس بجٹ میں جو کیا گیا ہے اس بجٹ میں تو ریل اسٹیٹ سیکٹر کو دفنا دیا گیا ہے اور جو ٹیکسیز یہاں پہ لگائے گئے ہیں وہ ٹیکسیز ریل اسٹیٹ سیکٹر سے وص سکول کرنے کے لیے نہیں لگائے گئے وہ ٹیکسیز اس لیے لگائے گئے ہیں کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ختم کر دیا جائے اور ریل اسٹیٹ کی ٹریڈنگ ٹرانزیکشن کوئی بھی دوبارہ بعد میں یہاں پر ہو ہی نہ اس کا مقصد جو ہے کسی غیر ملک کسی بیرون ملک کو فائدہ پہنچانا تو ہو سکتا ہے جہاں سے پاکستان سے باہر جہاں پر ریل اسٹیٹ سیکٹر میں پیسے جاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کسی حوالے سے بھی یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں خاص طور پر اگر آپ یہ چیز دیکھیں گے تو کہ صرف ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک فائلر اور نون فائلر کی اسطلاحہ میشہ سنی جاتی تھی یہاں پر نیو فائلر کو متعرف کروا دیا گیا ہے اور میں یہ چیز سمجھتا ہوں یہ کہتے ہیں جی بعد میں وہ گوشوارے نہیں دیتے اگر گوشوارے نہیں دیتے جو لوگ بعد میں آپ صرف ان پہ جو نہ ٹیکس بڑھائیں ان پہ ٹیکس لگائیں ان پہ جرمانہ آئید کریں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کے پاس فائلر ہونے کے لیے ریفیوز کر دیئے جاتے ہیں اور انہیں نون فائلر کر دیا جاتا ہے اس کا مقصد ہے وہ چھے ماہ تک جو بھی پراپرٹی خریدیں گے ان پر تیس پرسنٹ ٹیکس آئید ہوگا تو یہ ایک زیادتی ہے یہ بیسک فنڈامنٹرل رائٹس کی خلاف وردی ہے آپ اس طرح سے اگر افسد شاہی کے تیعت بیٹھ کے یہ چیزیں کرتے رہیں گے تو یقینی طور پر جیسے پہلے ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں ریال اسٹیٹ سیکٹر ا ایک ایسا چوبہ ہے جہاں سے آپ کو باہر سے پیسہ آ سکتا ہے باہر سے ریمیٹنز آ سکتی ہے آپ نے کوئی ریلیف جو ہے بیرونے ملک پاکستانی جو موجود ہیں انہیں بھی نہیں دیا اور انہیں بھی آپ نے وہی نون فالر کی اسطلاح میں ڈال دیا ہے تو میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ گورنمنٹ مذاکرات کے کرے گی ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیائے گی تو انشاءاللہ ہم وہ تجاوائز دیں گے جس میں انہیں واقعی جو ہے نا ٹیکسز اکٹ اٹھا ہوگا ہم پاکستانی ہیں پاکستان کے حق میں ہیں لیکن اگر یہ ہٹ درمی سے کام لیں گے تو ہمارے بزنس کو بالکل بند کر دیں گے ہمارے چولے بند کر دیں گے تو ہمارے لیے پھر کوئی نہ کوئی صفت لائے عمل کا اعلان کرنا جو ضروری ہوگا جو کہ ہم یہ چیز چاہتے ہیں کہ ٹیبل بیٹ کے مذاکرات ہوں اور اس کی ہم دعوت دیتے ہیں یہ بتائیں کہ کب تک وہ آپ اس حوالے سے اگلی کال دیں گے کیونکہ پہلے پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی آپ نے کی جی بلکل آج جب ہم یہاں پہ آئے تو ہمیں چودی زفر صاحب اور چیمبر کامرس کی طرف سے یہ چیز کہی گیا ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے جو مذاکرات ہیں وہ حکومتی وانوتہ کا جو اسے کروائیں گی ابھی آپ کی بات پہنچائیں گے اور یہاں سے ہمیں یقین دے دیانی کروائی گئی کہ انشاءاللہ آپ کے جو جائز مطالبات ہیں وہ بالکل مانے بھی جائیں گے اور ان سے مذاکرات کیے جائیں گے اگر اس کے باوجود ہمارا معاملات آگے نہیں چلتے اور ہماری انڈسٹری جو ہے اسے اسی طرح سے بند کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر ہم اپنے نیکس پلائی عمل کا اعلان کریں گے جس پر ہماری جو کمیونٹی ہے جو غم و غصے میں ہے جو یہ چیز چاہتی ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں ہم جو ہے سڑکوں پر آ کر اپنے مطالبات جو ہے نہ بتائے جائیں لیکن ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی سلجی بھی قوم جو ہے سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے لیکن اگر گورنمنٹ ان چیزوں کو نہیں سمجھے گی تو ہ ہمیں آخری حد کی طرف جانا ہماری مجبوری ہوگی